اسلام علیکم پروگرام لکھاری کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر روش ندیم صاحب ان کا تعرف ان کو کیا کہا جائے ان کو لکھاری کہا جائے ان کو عدیب کہا جائے ان کو شاعر کہا جائے ان کو ایڈیٹر کہا جائے یا ان کو کارٹونسٹ کہا جائے سارے تعرف میں ہر کام میں ہر سنف میں آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک کام کیا ہے ڈاکٹر صاحب آج آپ نے ای پی پی سٹوڈیو کو وقت دیا آپ کے بہت شکر گزارے ہیں میں خود ممنون ہوں ای پی پی کا اصلاح آپ نے یہ جو اصناف دن میں آپ نے کام کیا شاعری میں بھی کیا نصر میں بھی کیا اس کے بعد آپ کی ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائیٹی پہ بہت اچھی گریپ ہے تاریخ پہ بہت اچھی گریپ ہے کیومنزم ہم دیکھتے ہیں ہم تحریکوں کو دیکھتے ہیں جو موضوع ہوتا ہے آپ اس پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کو بھی آپ نے ٹاپ کیا تو مجھے تھوڑی سی یہ دلچسپی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے جب پڑھنا شروع کیا سوچنا شروع کیا وہ ارتقاء کیسے تھا جو آپ کو جو آج ہم ڈاکٹر روش دیکھ رہے ہیں وہ کس ارتقاء کا نتیجہ ہے کس سوچ سے آپ گزر کے یہاں تک پہنچے شاید وہ جہاں تھی طور پر جو ابتدائی کمپنی تھی سیکنڈ ڈیئر میں تھرڈ ڈیئر میں جو بنی اس میں دو سہباب کچھ اساتذہ اور پھر کچھ ایسے انٹیلیکٹور ہلکے تھے جن تک میری رسائی ہو گئی اور دونوں نے مجھے بنانے میں بڑھا ہے ہم کردار ادا کیا تو اس کے بعد اور اس میں یہ سارے ایک جہاد شامل تھے مثلا ایسے لوگ بھی تھے جو فکری موضوعات پر سوچتے تھے اور مباحث کرتے تھے اور ایسے بھی تھے جو عدب کے ساتھ چڑے ہوئے تھے اور مصوری جو ہے وہ میرا شوق پچھ پنسی تھا میں کوئلے کے ساتھ دیواروں پر تصویریں ملاتا تھا یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے ڈیویلپ نہیں کر سکا شاید اگر میں اس کو ڈیویلپ کرتا تو میں مصور ہوتا لیکن میں رائٹنگ کی طرف آ گیا اور یوں چوتے علاقے بڑھیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اچھے لکھنے والے ہیں یا جنہوں نے بھی جن کی سوچ نے آگے ترقی کی اور کانشیسنیس کی منازل کو تیہ کیا وہ کسی نہ کسی گراہ میں فسے رہتے ہیں اور اس کو وہ سلجانے کے لیے اپنی پرسنیلٹی سے ہو سوسائیٹی سے ہو یا مذہب سے ہو اس کو کھولنے کے چکر میں وہ اور ایکسپلور کرتے جاتے ہیں تو آپ کی شخصیت میں ایسی کونسی گراہ تھی یا بلکل نہیں تھی یا آپ بس چلتے گئے یہ آپ نے ایک فرائیڈین تھوٹ جو ہے وہ پڑ کی ہے اور یونگ بھی یہی بات کرتا ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ ہمارے کچھ اندر ایسا ہوتا ہے جو ہمارے لیے چیلنج بنتا ہے اور پھر اس کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں شروع سے کم گو آدمی تھا اور سینسٹیف تھا اور پھر آہستہ آہستہ یہ کہ اپنی شناخت کا مسئلہ یہ بڑا ہے ہم میرے لیے رہا ہے میرے امیج کا مسئلہ ایک اہم رہا ہے اور پھر میرے لیے یہ جو دنیا ہے اس کو خوبصورت ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے ایک یعنی جو جنت کا تصور انسان کا راہ ہے یہ ویسی ہونی چاہیے یہ میرا خیال ہے کہ چیز ہیں جس نے میری ایستیٹکس کو میرے آرٹ کو اور میری تھوٹ کو تینوں کو ایک انرجی دی اور میں اس کے لیے سوچتا رہا پڑتا رہا اور اس کی جستجو میرا سر ایستیٹک کا اللہ صاحب نے استعمال کیا ایستیٹک مینز کے بیوٹی فور دس سیک آف بیوٹی تو آپ جب ان تحریکوں کو دیکھتے ہیں مختلف تحریکوں کو دیکھتے ہیں خاص طور پر آپ کی اگر وہ پہلی کتاب کی طرف ہم چاہیں جو امریکہ اور برطانیہ کی غلامی کی بات کرتے ہیں اور اس طرح پھر آپ فلسفہ کی تحریک کی بات کرتے ہیں آپ ترقی پسند تحریک کی بات کرتے ہیں تو جب ایستیٹک اس پہ آگئے تو پھر یہ تحریکیں تو فیل ہو جانی چاہیے پھر آپ تحریکوں کو کیسے دیکھتے ہیں عدمی تحریکوں کی بات کرتے ہیں سر تحریک تو بسیکلی تحریک ہے کہ کسی چیز کی کسی چیز کے کم متضاد ہے کسی چیز کا رییکشن ہے بسیکلی تحریک تو اسی وقت اٹھے گی جب کہیں کوئی کنٹروورسی نظر آئے گی اور اس کی تحریک کے دیکھئے ایستیٹکس جو ہے نا وہ فور دس سیک آب ایستیٹکس نہیں ہوتی انسان جو ہے جہاں بیٹھتا ہے یہ اس کا ایک تہذیبی روئیہ ہے وہ اپنے بال بناتا ہے وہ اپنا چہرہ دوتا ہے اور جہاں وہ بیٹھتا ہے وہاں خوشبو لگاتا ہے وہاں کوئی دلتیب ایک قیم کرتا ہے یہ اس کا روئیہ ہے جو ایکسٹینڈ ہوتا ہے جو اس کی پوری کائنات تک پھیل جاتا ہے اور پھر انسان جو سوچتا ہے جو لکھتا ہے وہ دراصل اپنی ایستیٹکس کو ہی ایکسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے زبردست تو یہ اس کی ایستیٹکس جو ہے وہ انسان کائنات خدا تک پھیلتی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان جب مذاہب پر گفتو کرتا ہے یا ہور پر گفتو کرتا ہے یا کارل مارکس کے انقلاب کی بات کرتا ہے یا وہ ایک خوبصورت تلاوت سنتا ہے اور جھوم جاتا ہے یا وہ نور جہاں کا گیت سنتا ہے یہ ہر جگہ پر اس کی ایستیٹکس کام کر رہی ہیں اور ایستیٹکس جو ہے جمالیات جو ہے یہ انسان کی ایک تہذیبی فتح ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چیز انسان کو اپنی دیگر مخلوقات سے دور کرتی ہے الگ کرتی ہے منفرد کرتی ہے تو یہ اس کی جمالیات ہے اور جمالیات ایک ارتقائی سفر ہے انسان جو ہے اپنی ایستیٹکس کی بنیاد پر ہی ترقی کر رہا ہے انسان کی ساری ڈویلمنٹ اس کے ایستیٹکس کا پھیلا ہو رہا ہے میں سر آپ کے جملے پر رویسہ بٹک گیا ہوں کہ یہ جو ہے یہ فتح ہے جمالیات یہ تہذیبی فتح ہے بہت زبردستہ آپ نے ایک خوبصورت بات کی اگر سمجھ لیں تو ہم یقیناً اس سماج کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور ہر فرد کے لیے جو ہم سے وابستہ ہے اس کے لیے ایک بہتر جگہ اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتر جگہ بنا سکتے ہیں آپ کی پہلی کتاب کی طرف آتے ہیں اس کا ٹائٹل تھا پاکستان برطانوی غلامی سے امریکی غلامی تک غلامی کا لفظ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے تھوڑا سا عجیب بھی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کی ہسٹری تو ہمیں پتا ہے امریکہ کی ہسٹری ٹوٹلی اس طرح سے ڈیفرنٹ ہے کہ انہوں نے ہمیں اس طرح سے ڈائریکٹ رول نہیں کیا شاید ہمیں منٹلی وہ رول کرتے رہے ہیں تو جب یہ ورڈ غلام آتا ہے اور آپ پاکستانی سماج کو یا قوم کو تصور کرتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں کیا ہم غلام ہیں ابھی بھی غلام ہیں دیکھئے یہ جو درتی جس کو ہم آج پاکستان کہتے ہیں اس کے نام بدلتے رہیں میں اس درتی پر سٹون ایج کے دور سے موجود ہوں میرے مذہب بدلتے رہیں میری قومیتیں بدلتی رہی ہیں میری زبانیں بدلتی رہی ہیں لیکن میں موجود ہوں آج اپنے معاصر تاریخ میں میں ایک پنجابی ہوں پاکستانی ہوں مسلم ہوں اور میرے اوپر باہر سے لوگ آ کے حملہ آور بھی رہے ہیں مجھ پہ قبضے بھی کیے ہیں میری درتی کو بھی انہوں نے برباد کیا ہے اب اس حوالے سے دو پائنٹ آف یو ہے اس کو کومن لینگویج میں ہم غلامی کہتے ہیں اور پلٹیکل لینگویج میں ہم اس کو نوبادیات کہتے ہیں نوبادیات کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے جب دیگر اقوام قابض ہوتی ہیں تو اگر وہ ہم سے ترقی یافتہ ہیں تو وہ بہت کچھ اپنے ساتھ لے کے آتی ہیں اور پھر ایک خاص طرح کا جو ملن ہے خاص طرح کا ایک جڑت ہے وہ وقت کو تاریخ کو آگے کی طرف دکیلتی ہے لیکن اس پروسس کے اندر بہت کچھ کھونا پڑتا ہے خون بھی روایات بھی فکر بھی بہت کچھ کھونا پڑتا ہے میری توجہ اس کھونے پر بھی رہتی ہے کہ اگر میری دردی کے اوپر وسط ایشیائی انہوں نے حملے کیے ہیں اگر افغانیوں نے حملے کیے ہیں ایرانیوں نے حملے کیے ہیں عربوں نے حملے کیے ہیں پھر اس کے علاوہ یورانیوں نے حملے کیے ہیں یا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ یورپی اقوام نے حملے کیے ہیں تو ان کے نتیجے میں نوڈ اوٹ ہمیں بہت سارا ملا ایک سماجی تحرک ملا لیکن اس میں ہم نے بہت کچھ کھویا وہ آخر کس کی تلاش میں یہاں آئے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ درتی جو ہے سونا اگلتی ہے یہ درتی کے لوگ جو ہیں یہ امن پسند ہیں یہ ہمیں ریزسٹ نہیں کریں گے ان کو پتا تھا یہ ہم سے زیادہ ترقی آفت ہے ہم ان سے بہت کچھ لے سکتے ہیں چین سکتے ہیں تو وہ اس لیے آئے تھے تو یہ ایک میری فتح ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن اقوام نے ہمیں نعبادیات بنایا انہوں نے ہمیں غلام رکھا اور ہماری نفسیات کو ڈیمیج بھی کیا نفسیاتی سطح پر جو ڈیمیجنگ ہمارے ہاں ہوئی سماجی سطح پر جو سٹرکچر ٹوٹے اخلاقی سطح پر جو ہمارے ہاں معاملات سامنے آئے اور ایکنومک اور پلٹیکل سطح پر میری توجہ میں وہ رہی یہ جو کتاب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پہہ پاکستان برطانوی غلامی سے امریکی غلامی تک یہ یوں کہلیں کہ بریٹش جو کلونیلزم تھا یہ اس کا انیاریسس ہے پوری دنیا میں نعبادیات بنائی جاتی ہیں اور وہ سالہ سال صدیوں چلتی ہیں اور یہ جو آخری نعبادی جس کی ہم بنے تو ہمیں یہ تھی کہ ہمارے اباؤ اجداد نے فائٹ کی اس کے خلاف اور اس کا ایک فیز مکمل کیا اور وہ فیز کون سا تھا غلامی کے جس فیز کو ہم نے شکست دی وہ تھا یورپی اقوام کا براہ راست رول لیکن یہ مکمل نہیں ہوا ابھی ان کے اثرات ان کی حکمرانی کے ہتکنڈے ان کی سیاسی سماجی اخلاقی اور ان کی کمرشل جو ہیجمنیس ہیں ان کی جو گریفت ہیں ان کی جو ہتکنڈے ہیں وہ ابھی بہت شدید ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دوسرا مرحلہ ہم نے تیہ کرنا ہے اور اس مرحلے پہلے مرحلے کے جانبازوں کو آزادی پسندوں کو اسلام لیکن ابھی آدھی کتاب باقی ہے آدھی ریڈنگ باقی ہے اور آدھی جتو جہد بھی باقی ہے رفیش صاحب اگر میں وہ جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی آپ کو واپس وہاں لے چلوں کہ یہ جو لوگ آئے تھے جنہیں ہم انویڈرز ویسے کہہ سکتے ہیں یا کچھ ہمیں یہاں پہ کنفیوزن بھی ہوتی ہے جس پہ ہمیں لٹریچر نہیں ملتا یعنی لٹریچر سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بیلنس لٹریچر نہیں ملتا جو لوگ باہر سے آئے اور انہوں نے حملے کیے کیا وہ ہمارے ہیرو تھے یا وہ انویڈرز تھے جب ہم کسی کی نوبادی بن جاتے ہیں اور وہ ہم پر کئی صدیاں حکومت کرتے ہیں تو پھر ہماری نفسیات کو وہ ایسے بدل دیتے ہیں کہ ہمارے ویلن ہمارے ہیرو ہو جاتے ہیں یہ تو کمال ہے نوبادیات کا یہی سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہ ہماری نفسیات کو اپنی گرفت میں لے لیتی اور یہی ہوا کہ وہ جن کے ساتھ ہم نے صدیاں گزاری ہیں جو اس دردی کے باسی لوگ تھے وہ ہمارے لیے اجنبی ہو گئے اور جو باہر سے آنے والے تھے وہ ہمارے ہیرو ہو گئے ایسا ہو نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو کلونیل سٹیڈی ہے یا ہمارا نوبادیاتی جو تجزیہ ہے یا ہمارا جو تاریخی شعور ہے وہ کہیں خام ہے ہمیں اس پر کام کرنا ہے ہمیں اس روشنی کو پھیلانا ہے تاکہ وہ سوال جی طرح آپ اشارے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اصل ہیرو تک پہنچ سکیں اور اپنے ولن کے اوپر سے جو ماسک ہے وہ اتار سکیں اگر سر آسان الفاظ میں ایسا کہیں کہ کسی ڈاکو نے پولیس والے کے بچے کو اٹھا کے اپنے ساتھ ملا لیا اور وہ اپنی شناخت کو اس نے ڈاکو کی شناخت کے طور پر تسلیم کر لیا تو کیا ایسا ہی ہے ایسا ہے اور یہ تاریخ میں کئی جگہ پر ہوا اور بار بار ہوا ہے میرا خیال ہے کہ ہمارا تاریخی شعور ہمارے ہاں کچھ کمزور ہے دیکھئے ہمارا جو فوق ہے اس میں دیکھیں تو اس کے خلاف ایک شدید ریاکشن موجود ہے جب کہتے ہیں ہمارا تاریخی شعور کمزور ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پڑے لکھے طبقے کا کیوں کہ ہمیں تاریخ نہیں پڑھائی گئی آپ یقین جانئے ہیں آج بھی آپ کلاس بان سے لے کر ایف اے بی اے تک کورس دیکھ لیجئے اس میں تاریخ غائب ہے تو جو قوم اپنی تاریخ سے ہی اگاہ نہیں ہے تو گویا اس کا ابھی شراختی کارڈی نہیں بنا اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے کس نسل سے تعلق رکھتی ہے کن اباؤدار سے تعلق رکھتی ہے کیکی عزیز کا جو تیسس ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارا سلیبس بھی ٹھیک نہیں ہے اس میں تاریخ ٹھیک نہیں ہے تاریخ ہے ہی نہیں اور جو اس کو تاریخ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ تاریخ نہیں ہے تاریخ اپنے تسلسل میں ہوتی ہے وہ پیچز میں نہیں ہوتی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پچھلے تین ہزار سال کی تاریخ میں سے چار واقعات چن کر ان کو ترتیب دے کے کہیں کہ یہ آپ کی تاریخ ہے تاریخ ایسے نہیں ہوتا تاریخ ایک مسلسل بہا ہوئے جس میں بقول یہ نو آپ دوسری دفعہ پاؤں رکھیں نہیں سکتے کیونکہ تاریخ جو ہے وہ گزر جاتی ہے تو آپ کو ساری تاریخ پر نظر رکھنا پڑے گی اور اگر تاریخ نہ گزرے تو آپ بدل چکے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اچھا سر آپ نے نیکسٹ آپ کے کتابوں کی طرف آتے ہیں جدید عدبی تحریکوں کا زوال عدب مطلب اگر اردو زبان کو دیکھیں پھر فارسی کو دیکھیں پھر عربی کو دیکھیں وہی معاملہ جو ہماری تاریخ کے ساتھ ہے وہ ہماری زبانوں کے ساتھ بھی رہا ہمارا آج بھی جن لوگوں کو ہم اپنا قبلہ و قابہ تصور کرتے ہیں منارہ نور ہیں ہمارا ان کا آدھے سے زیادہ کام فارسی میں ہے پھر عدبی تحریک جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ عدبی تحریک ہوگی یا وہ ان زبانوں میں جو کام ہوا وہ بھی ہمارا عدبی ورسہ شمار ہوگا تاریخ کے کوئی جبر ہوتے ہیں اور وہ جبر جو ہے ہماری فکر کا سوچ کا حتیٰ کہ ہمارے ڈینے کا حصہ بن جاتے ہیں جبر کیا ہے جبر یہ ہے کہ جب فارسی بولنے والوں نے ہم پر حکومتیں قیم کی اور طویل وقت گزرنے کے بعد فارسی جو ہے اس کو ہم نے اون کر لیا اور وہ ہماری زبانوں کا ہماری روزمرہ کا ہمارے محاوروں کا حصہ بن گئے تو اب یہ ہے کہ فارسی کا وہ سارا کا سارا خزانہ جس میں ہماری مقامی لوگوں نے حصہ ڈالا اور اس کو مقامی روایات کے ساتھ مقامی نفسیات کے ساتھ اڈاپٹ کر دیا اور اس میں اپنا کنٹیبیوشن دیا تو یہ وہ حصہ ہے جس کو اصل فارسی والوں نے ریجیکٹ کر دی اوکی ٹھیک ہے تو یہ پھر ہمارا ہے کیونکہ وہ تو اس کو اون نہیں کرتے کیونکہ اس میں ہماری ہمارا رنگ ہے اس میں ہماری خوشبو ہے تو اس کو ہمیں اپنا ہی سمجھنا چاہیے بے دل سے لے کر اقبال تک جن لوگوں نے اپنی مقامیت کی بنیاد پر اس کے اندر حصہ ڈالا تو وہ ہمارے لوگ ہیں اس طرح اور بہت کچھ ہے ہمارا رنگ پھیلا ہوا تو ہمیں اس کو اون کر کے اس کو اپنی اسٹھیٹکس کی ایکسٹینشن کہنا چاہیے تو اس کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا روشت اب یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے جی بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں روشت صاحب ہم بات کر رہے تھے غلامی کی اور پروگرام شروع ہونے سے پہلے جب میں یہ ٹائٹل دیکھ رہا تھا تو میں یہ مائنڈ پرپیر منہ کیا ہوا تھا کہ میں یہ سوال آپ سے ضرور پوچھوں گا وہ ہے چائنا کا یعنی کہ عبور کو دیکھ لیں سی پیک کو دیکھ لیں پھر کبھی ہمیں یاد آتا ہے کہ جو ہمارے ہاں تجارت کے لیے آتے تھے وہ لوگ یہیں کے عباد ہو گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں رول کر لیں اور ریسرچ تیسز ایک دو میری نظروں سے گزرے انہوں نے کہا کہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ غلامی کے تسلسل کو آپ دیکھتے ہیں اور چائنا کا بہت زیادہ انفلونس دیکھتے ہیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا بہت اچھا درینہ دوست ہے مگر کیا یہ کچھ خدشات موجود ہیں کہ ایسا پھر ہو سکتا ہے دیکھئے جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ محلے داروں میں تو ہوتی ہیں انسانی دوستیاں یاریاں قوموں کی سطح پر اور ریاستوں کی سطح پر دوستیوں کا یہ image جو ہے نا یہ خوفنات ہے جس خطے پر پاکستان قائم ہے یہ خطہ بڑا سینسٹی میں قبل عزمیسی سے لے کے یہ جو خطہ ہے یہ دراصل ٹریڈ روٹ ہے یہ ٹریڈ روٹ جو ہندوستان جسے سونے کی چڑھیا کہا جاتا تھا اور چینہ یہ ٹریڈ روٹ وہاں سے یورپ جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ پوری جو انسانی تہذیب ہے اس کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہندوستان کا یہ علاقہ جو آج پاکستان کہلاتا ہے یہ علاقہ اپنے ان ٹریڈ روٹ کی وجہ سے ہی سینسٹیف رہا ہے اور ہم لوگ کی ساتھ میں رہا ہے قدیم ہوں جب ٹیکسلا کے شہر کے علاقے جولیاں کے اندر بیٹھ کر کوٹلیا جو ہے یہاں پر ارس شاستر لکھنے کی تیاری کر رہا تھا تو اس پر وست ایشیہ انہوں نے حملے کیے اور اس کو برباد کر دیا آج اس کی اثار موجود ہیں تو یہ حملے جو بار بار پوری دنیا پر ہمارے اس خطے پر ہوئے ہیں تو اس کی وجہ اس کی وہ کمرشل اینڈ ٹریڈ سینسٹیوٹی ہے اس کی امپورٹنس ہے اب آتے ہیں کہ پوری نوبادیات کی جو تاریخ طرح طرح کی قوموں کی سامنے رکھتے ہوئے جب ہم چینہ کے کوئیسچن پر آتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ چینہ کے ساتھ اگر ہم اپنے سیاسی اور معاشی تعلقات کا تجزیہ کریں تو جو خرصیات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جوڑ بہت برابر کا نہیں ہے ہم بہرحال ترقی پرزیر ہیں اور ہم تھرڈ ورلڈ کا حصہ رہے ہیں اور ہماری جو سیاسی اور معاشی اور ایکنومک جو صورتحال ہے وہ بہت اپتر ہے ایسے موقع پہ ایک ایسی اوبردی طاقت کے ساتھ جب ہم کوئی پیچ اپ کرتے ہیں جس کو ضرورت ہے اپنے نیٹ ٹیڈ روٹس بنانے کی طورز افریقہ اور ارب اور سوان تو وہاں پر ہم کتنے اپنے مفادات کا تحفظ کر پائیں گے یہ ایک question ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک پوری لائن ہے ایسی اقوام کی جنہوں نے ہمیں گلے سے پکڑا اور ہمیں ایکسپلائٹ کیا یہ اب ہماری جو مقتدر قوتے ہیں ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ کتنی زمینی ہے کتنی وہ اپنی مقامیت اور کلچر اور لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ اہم ہے اور وہ کتنا ایک عالمی شعور رکھتی ہے اور اس کا جو سیاسی جو تجزیہ ہے وہ کتنا ڈینمک ہے ان بنیادوں پر جو وہ فیصلے کریں گے میرا خیال ہے کہ سارا انصار اس پر ہے میں جی سمجھتا ہوں کہ بہرحال شیر اور بکری کے درمیان جب بھی معایدہ ہوگا وہ بہت سالیڈ عموما نہیں ہوتا میں بڑی دلچسپ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو میرا نیکسٹ کوئسن پوچھنے کا دل نہیں چاہتا میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہی رک جاؤں اور بس آپ بولتے رہے ہیں اور ہم سنتے رہیں اتنی دلچسپ باتیں اور اتنی گہرائی سے وید ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اور ریفرنسز کے ساتھ آپ بتا رہے تھے نہایت دلچسپ آتے ہیں اگلے سوال کی طرف جدید عدبی تحریکوں کا زوال یہ آپ کی کتاب کا ٹائٹل ہے دیکھنے میں آتا ہے رفج صاحب کہ آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس نے حقیقت پسند کہیں یا اسے ہم پیسیزم کہیں آپ اکثر زوال اور غلامی کی بات کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم عروجوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں کیوں کہ یا تو ہمیں مسلم عروج کے خواب دکھائے جاتے ہیں یا ہمیں آنے والے مستقبل کے عروج کے خواب دکھائے جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے ایک طویل عرصے سے ہم ایک شدید زوال کی زدبیں اور ابھی ہم اپنے ٹائم کی ایک ایسے مرلے میں ہیں یہاں پر ہم شدید قسم کی مایوسی کا بھی شکار ہیں مستقبل کے حوالے سے اور جو خواب ہم نے اپنے عظیم ماضی کے دیکھ رکھے تھے اس کے اوپر بڑے بڑے کویسٹن مارکس ہیں اب ہم جس مرلے میں موجود ہیں یہ اقبال کا دور تو نہیں ہے کہ جب سیاسی اور سماجی تحریکیں اپنے عروج پر تھیں اور ازادی کی جنگ لڑ رہی تھی یا وہ ریشین انقلاب کے انرجی لے کر وہ جہاں پر بڑی تبدیلیوں کے لیے پسمندہ طبقات کے لیے کوئی بہت بڑا تغیر لانا چاہتی تھی اب ہمارے ہاں ایک خاص طرح کی مایوسی بھی موجود ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں شدید ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی غلامی کا تحجیہ کرنا ہے ہمیں اپنے زوال کا تحجیہ کرنا ہے میں جب بہت چھوٹا تھا تو ایک سوال ہوتا تھا مغلوں کے زوال کے اسباب یہ پانچے ہمیں رٹائے جاتے تھے وہ مغلوں کے زوال کے اسباب تھے ہمارے زوال کے اسباب تو ہمیں بتائی نہیں جاتے ہمیں تو یہی بتائی جاتا ہے کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں یہ دنیا جو ہے ہمارے بغیر چل نہیں سکتی دنیا ہمارے بغیر سانس نہیں لے سکتی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے میرا خیال ہے کہ یہ خوش فہمیوں سے نکلنا پڑے گا اور ہمیں اپنے جو ریل سچویشن ہے جو کہ بہرحال ٹیک لائن ہے ہمیں اس کا تحجیہ کرنا پڑے گا پھر اس کی بنیال پر ہم اپنی آگے لاحے عمل طاق کریں گے اس برحال سے آگے ہم نہیں نکل سکتے جب تک ہم اس کو پورے طریقے سے فیس نہ کر لیں تو یہ جو عدبی تحریکیں تھیں آپ کا کیا حیال ہے میجر ریزن کیا تھی کہ یہ زبال پذیر کیوں کر ہوئیں دیکھیں ہر تحریک کا ایک دور ہوتا ہے اور تحریک بیسویں سنی کی تحریک بہت تیزی سے آگے بڑی ہے اس کا جو تحرک ہے اس کا اسراج جو ہے وہ اتنا تیز رہا ہے کہ میں اگر تین ہزار سال کی تاریخ کی رفتار ایک طرف رکھوں اور صرف بیسویں صدی کی ایک طرف رکھوں تو پھر بھی بیسویں صدی آگے تو اس میں تبدیلیاں جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ آئیں ٹیکنالوجی کی ٹیکنالوجی بیسویں صدی صرف بیسویں صدی کا مطالعہ جو ہے یہ اتنا ڈائنمک ہے اتنا شاندار اور دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں لہٰذا جو جو تبدیلیاں ہمارے ہاں آتی رہی ہیں وہ تبدیلیاں اور اس کی جو سماجی سیاسی ڈیمانڈ سی وہ تحریکیں پیدا کرتی رہی ہیں لیکن اور تحریکیں جو ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ یہ معاشرہ زندہ ہے اس کی نبس چل رہی ہے یہ آگے بڑھنے کے لیے بیتاب ہے لیکن اگر تحریکیں موجود رہی ہیں جو کہ پچھلے پچیس تیس سال سے ہمارے ہاں تحریکیں ختم ہو چکیں اب تحریکیں جو ہیں وہ پیچھے سے کوئی دوریاں لاتا ہے اور بڑی کنٹرولد قسم کے عبار آتے ہیں اور وہ کنٹرول کر لیے جاتے ہیں اور وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں وہ تحریکیں نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم پچھلے پچیس تیس سال سے ایک ڈیڈ نیشن کے طور پر ہیں ہمارے ہاں تحریکیں نہیں ہیں ہمارے ہاں ثقافتی سماجی معاشی تعلیمی فکری ذہنی فلسفیانہ تحریکیں ہیں ہی نہیں ہم تو ایسے سوچنے والے بندے ڈونڈتے ہیں کہ جو کہ نئی بات کریں اور جو کہ نئی بات کریں وہ ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اب نئی بات کہنا جرم مرد چکا ہے خطرناک ہو چکا ہے نویس صاحب آپ استاد ہیں اور بطور ایک سٹوڈنٹ کے میں آپ سے ایک سوال کر رہا چاہتا ہوں آپ نے مجھے سولہ سال اٹھارہ سال بیس سال ایک چیز پڑھائی آج جب میں وہ چیزیں پڑھ چکا اور انہیں مان چکا تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس میں قصور کس کا ہے اب جو کچھ ہمیں پڑھایا گیا ہے ظاہر ہے کہ وہ ہمارے مقتدر طبقات کی داخلہ اور خارجہ پولیسی کا ایک آؤٹ کام تھا ہم اپنی قوم کو انہی پولیسیوں کے تحت ہی تیار کرتے ہیں کہ جب ہم ان کو بتاتے ہیں پولی دنیا اور عالم اسلام اور امہ اور اس قسم کے تصورات کے ساتھ اور جو ہمارا اپنی ثقافت ہے جو اپنے بنیادی ترین مسائل ہیں اس میں صحت ہے اس میں انصاف ہے اس میں تعلیم ہے اس میں ویروتگاری ہے اس میں اور بہت ان پر ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بیلنس رویہ نہیں ہے ہم دراصل ایک خاص طرح کی خارجہ پولیسی کے لیے اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ چیزوں کے لیے ہماری تحاصل کر سکیں لیکن ایک پرمنٹ فیچر اس میں سے ہمیشہ غائب رہا ہے اور وہ پرمنٹ فیچر ہے تعلیم اور اس کے نصاب کا ہم تعلیم اور اس کے نصاب کو ہنگامی بنیادوں پر ایک ذہنی رویہ کی تیاری تو سمجھتے رہیں یہ نہیں سمجھا کہ یہ دراصل قوم کے مستقبل کی تیاری ہے ان بنیادوں پر یقین جانی ہے کہ کبھی نہیں ہم نے سوچا اور تعلیم ہماری کبھی بھی پرارٹی نہیں رہی بجٹ کے اندر اس کی جو الوکیشن ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہاوس سیریس ہوئی آر اور نصاب جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے سکولوں کی حالت ہمیں بتاتی ہے استادوں کی تنخواہیں ہمیں بتاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کے مقابلے میں پرائیوٹ پرائیوٹائزیشن ہے تعلیم کی اس کی جو پرارٹیز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ تعلیم جو ہے اب کس سطح پر ہے یہ کافی ہم نے ہارڈ کورڈ ڈسکشن کی تھوڑا سا لائٹر موڈ پر آتے ہیں آپ کی شاعری کی طرف کون سا اسلوب آپ کو پسند ہے نظم غزل میں نے ہمیشہ نظم لکھی اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کی جو مجموعوں کے ٹائٹل ہیں ٹیشو پیپر پر لکھی نظمیں اور اس طرح سے آپ نے عبر کی آہت بڑے دلچسپ انوان لیتے ہیں اگر آپ کو کوئی نظم یاد ہو کافی یاد ہوں گی کوئی ایک ہمیں سنا دیں نظم مجھے ویسے کم یاد ہوتی ہے ایک مجھے نظم یاد ہے وہ میں عمومن سناتا رہتا ہوں اور پروفیسر ہونے کی وجہ سے میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے وہ اپنی شہری والی کتاب بھی لانی ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں بودھا جس پیڑ کے نیچے کبھی نروان کو آواز دیتا تھا سنا ہے شہر والوں نے اسے بھی کارڈ ڈالا ہے ستاروں کے کسی جرمت میں بیٹھی ایک حسرت رو پڑی ہوگی پرندو درگزر کرنا پرندو درگزر کرنا کہ جب سے شہر کے لوگوں نے اپنے سائبانوں کے لیے خود چھتریاں ایجاد کر لی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پیڑوں کی چھاؤں یا تمہارے گانسروں سے کیا ہمیں تو جون کے سورج بھی اب کچھ کہہ نہیں سکتے ہم ایک کمزور سی شہ سے ذرا سی آکسیجن مانگنا جللہ سمجھتے ہیں مگر یارو ابھی کل تک یہی انسان ہرے پیڑوں کی شاخوں پر اچھلتا کوتا جیون بیٹھاتا تھا مگر جب اس نے اپنی پیچھلی کانگوں پر کھڑے ہونے کا فان سیکھا تو اپنے ہاتھ میں کلہاریاں لے لیں سنا ہے اب وہ اپنے مابدوں کو کاٹ کر بردوک کے دستے بناتا ہے پرندو درگزر کرنا تم اہلِ دل ہو پیڑوں سے ابھی تک پیار کی رسمیں نباتے ہیں ارے واہ زبردست یعنی ہمینٹی کلچر وہی چیزیں جو آپ بات کر رہے تھے وہی آپ کی شاعری میں نظر آتے ہیں بہت خوب سر بہت خوب آپ سے اگر میں یہ پوچھ سکوں کہ آپ نے اردو ڈپارٹمنٹ کو سیٹ اپ کیا اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹری میں وہاں سے پھر آپ نے پابلک سروس کمیشن کا امتحان دیا اور پروفیسر ہو گئے اگر یہ مختصرا کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں اردو سے آپ کا لگاؤ اور پھر یہ جو آپ نے کمیشن کی طرف جانا اور مقابلے کا امتحان پاس کرنا یہ کیسے ہوا بیسیکلی ظاہر ہے کہ میرے جو اساتسہ تھے فرشیر سیکریریر کے اندر انہوں نے شاید میرے اندر جو اردو کے لیے کوئی لگن تھی یا شوق تھا اس کو پہچان لیا تو مجھے حوصلہ افضائی کی تو رضا مرید صاحب تھے اور فرد خراجہ صاحب میں ان کا ہمیشہ دل سے ہمیشہ احترام کرتا رہوں گا اس کے بعد میرے دوست اور کچھ کمپنی جیسے مجھے ملی کمپنی کے انہوں نے مجھے زیادہ آگے بڑھنے کے لیے ایک تحسین ہمیشہ مجھے دی انٹرنیسٹل اسلامی یونیورسٹی میں جب میں آیا ہوں تو ابھی شعبہ جو ہے بالکل بننے کے پروسس میں تھا وہاں ایک کلاس شروع تھی اور اس کے لیے کوئی اساسا موجود نہیں تھے تو لہٰذا میری سیلیکشن ہو چکی تھی لیکن مجھے ایک طویل عرصے تک کوئی کال لیٹر نہیں دیا گیا تو وہ پھر میرے خیال ہے کہ وہاں کے جو ایمفل کے طلبہ تھے صرف وہی کلاس اس وقت چاہ رہی تھی تو ان کے دباؤ پر انہوں نے پھر لیٹر جاری کیا میں وہاں پہ گیا ہوں بعد میں پھر اور اسازہ بھی اس کا حصہ بنے اور یوں پھر لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعد میں مجھے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک فل پروفیسرشپ کا ایک چانس ملا جو ظاہر ہے کہ ایک اعلیٰ ترین ایک پوسٹ ہے ایکڈیمیہ میں تو اس کے لیے میں نے پھر اپلائی کیا اور دو ایک سیٹیں تھیں اس پہ میں نے پھر ٹاپ کیا پنجاب میں تو مجھے سیلیکٹ کر لیا گیا تو اس لیے پھر میں نے کوشش کی کہ میں نے اس چانس کو اویل کروں لہٰذا میں نے پھر یونیورسٹی چھوڑی اور کالج جوائن کیا آخری سوال سر منٹو کو آپ نے خاص طور پر اگر ٹائٹل کو دیکھا جائے منٹو کی عورتیں تو یہ ٹاپک سیلیکٹ کرنے کی کیا وجہ تھی سویل صاحب منٹو ہمارا واحد دانشور عدیب ہے جس نے فکشن کی سطح پر اور میں سمیتا ہوں کہ ہمارے جدید عدب کی سطح پر عورت کو جس درمندی کے ساتھ اور جس گہرائی کے ساتھ دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی اور آرٹ کی سطح پر اور فکر کی سطح پر جس طریقے سے اس کے مقام اور مرتبے اور اس کی عزت کے لیے انہوں نے فائٹ کی ہے ایسا اور عدیب ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا ہے کوئی منٹو کو ابھی تک ریپلیس نہیں کر سکا منٹو کے ہاں اگر اگر ایک جاندار ترین کردار ہیں تو وہ عورتیں ہیں سب سے زیادہ کردار جو ہیں وہ بھی عورتیں ہیں سب سے زیادہ جو اس نے ڈسکس کیا ہے اور جن کے مسائل کو اس نے با رہا ہے وہ بھی عورتیں ہیں تو پھر ان کی عورتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو نہ ان سے پہلے ڈسکس ہوئی نہ ان کے بعد ڈسکس ہوئی تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرح کی عورت کو ڈسکس کیا لیکن ان کا میجر جو فاکس تھا وہ ہمارے پسماندہ ترین طبقے کا جو پسماندہ ترین حصہ ہے جس میں دوائف آتی ہے اس کو ڈسکس کیا گویا یوں کہلیں کہ اگر ہم سماجی سطح پر کوئی حرار کی قائم کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو دوائف ہے یا ایسی جس کو ہم بد اخلاق عورت کہتے ہیں وہ عورت ہے جو سب سے نچلی سطح پر ہے اور وہ اس نچلی سطح پر بھی دودھکاری جاتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی من تو کہتا ہے اس کو سمجھو اس کے معاشی حالات کو اور اس سوسائیٹی کو سمجھو جو اس پر اس طریقے سے اپنا جبر قائم کی ہوئے ہیں کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوسائیٹی اس کو دکھیل کر اس برے طریقے سے کورنر کرتی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتی ہے وہ کرنے پر جس کی بنیاد پر سوسائیٹی اس پر الزام لگاتی ہے کہ یہ بعد اخلاق کے کہتا ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے اور اس کو آپ کی عزت کی ضرورت ہے اور وہ اس کے حقوق کا دفاع کرتا ہے یعنی کہ وہ بھی سوسائیٹی کا ایک بنیادی یونٹ ہے جس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پرابلمز وہیں کے وہیں رہ جائیں گے پروگرام کا وقت تو ختم ہوا مگر آپ سے یہ وعدہ چاہیں گے کہ نیکس ٹائم آپ دوبارہ آئیں گے اور جو باتیں ہماری دوری رہ گئی ہیں یا آپ کی مزید کتاب میں ہیں یا آپ کی فکر ہے اس پر مزید ہم بات کریں گے آج ہم نے ڈاکٹر روش ندیم صاحب سے بات کی بہت ہی آسان الفاظ میں وہ بہت سی تھیوریز کی بات کر رہے تھے انہوں نے ایجنڈا سیٹنگ تھیوری کی بات کی انہوں نے موڈرنیزم کی بات کی انہوں نے پوسٹ موڈرنیزم کی بات کی انہوں نے ایستھیٹکس کی بات کی اور بہت سی ایسی چیزوں کی بات کی تاریخ کی بات کی یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ اتنی شگر کوٹڈ نہیں ہیں جتنی ہمیں عادت ہو چکی ہے وہ باتیں سننے کی مگر بات وہی ہے کہ ہم نے جو کچھ آج تک پڑھا جو کچھ ہمیں بتایا گیا اور جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ ویسٹرن ہمارے اوپر کمانڈ ہے ہمارے اوپر طاقتور لوگوں کی حکومت ہے اور ہمیں وہی کچھ بتایا جاتا ہے وہی کچھ دکھایا جاتا ہے اور ہمیں ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے آپ نے یہ پہننا ہے آپ نے یہ کھانا ہے ہمیں اس غلامی کی زنجیر کو جو ہمارے گلے میں توک ڈال دیا گیا ہے یا ہمارے سروں پر وہ ایک خول چڑھا دیا گیا ہے جس سے باہر کی دنیا کو ہم نہیں دیکھ سکتے اسے توڑنے کی ضرورت ہے اسے باہر دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں آزادی کی ضرورت ہے آج کے لیے اتنا ہی سحیل تاج کو اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد